صحابہ اکرام قضوہ بدر سے اگلی رات کی ایک رودات سناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی تھکاوت کے باوجود ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہیں اور کروٹیں بدلتے جا رہے ہیں اور بے خابی کا معاملہ ہے صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی بے چینی اور ان کی بے خابی کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا غور سے سنیے گا آپ نے فرمایا مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی مجھے عباس کے کراہنے کی آواز سونے نہیں دیتی یہ کون سے عباس ہیں چچا جو ایمان نہیں لائے تھے جو مخالفت کر رہے تھے جو دشمنوں کے ساتھ شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدانے جنگ میں ان کا ساتھ دے رہے تھے آج ہمارے رشتدار ہمارے پر ہمائزت اتنی نفرتیں اور اتنی دشمنی اور کوئی جنگ کا معاملہ تو روا رکھنے والے نہیں ہیں لیکن یہ چچا جو واقعی میدانے جنگ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کا بھی کراہنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے خواب کر رہا ہے آپ کو پریشان اور بے چین کر رہا ہے ہم سب اپنا محاسبہ تو کریں کیا ہم کیا ہم اپنے رشتداروں اور عزیزوں اور اقارب کی خبر گیری کرتے ہیں وہ کس حال میں ہیں ان میں سے کون رو رہا ہے کون بے چین ہے کون تکھی ہے کس کا دل زخمی ہے کس کی حالات پریشان کن ہیں جب ہمیں ان کے کراہنے کی ان کے دکھوں ان کے غموں کی پریشانیوں کی خبریں پہنچتی ہیں تو کیا ہم بھی بے خوابی کا شکار ہوتے ہیں کیا ہم بے بے تاب ہوتے ہیں کہیں ہم بے حصی کا رویہ تو نہیں اختیار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے پیش نظر حضرت عباس کی بیڑیاں کھول دی سائرہ وہ بیڑیاں تھی نا اس میں بندے ہوئے تھے اور زخموں سے لہو لوہان تھے تو بیویوں کی وجہ سے وہ زیادہ تنگی تھی انہوں نے بیڑیاں کھول دی کراہنے کی آواز ختم ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں پوچھا کیا بات ہے کہ عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آ رہی ذرا دیکھئے گا صحیح کتنا بیلنس اور کتنا اعتدال ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ رویہ میں جب بیڑیاں کھول دی گئیں کراہنے کی آواز ختم ہو گئی آپ نے فوراں پوچھا کیا بات ہے عباس کے کراہنے کی آواز نہیں آتی صحابہ اکرام نے حقیقت حال بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے خوابی کا خیال کر کے ہم نے حضرت عباس کا کہ ان کی بیڑیاں کھول دی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو سارے کہہ دیوں کی بیڑیاں کھول دو یا عباس کو واپس بیڑیاں پہنا دو یہ ہے وہ عدل آج ہمارے معاشرے میں یہ افراد تو تفرید بھی بہت زیادہ ہے ایک رشتہ دار کو چھوڑا جاتا تو اس کو ہوا میں مولک اس کے ساتھ بلکل قطع تعلقی اور ایک کی طرف جب جھک جاتے ہیں تو اس کے لیے بیمانیاں دھوکے رشوتیں اور سب حلال خرام جائز کا تصور ختم ہو جاتا ہے کتنا عدل ہے عدل کرو چاہے اس کی زد میں تمہارے اپنے عزیز و اقارب اور تمہاری ذات ہی کیوں نہ ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت شدید زخمی تھے اور جنگ کے سارے مرحلے کی وجہ سے ان کا کرتہ بھی پھڑ چکا تھا اور زخموں سے خون رس رہا تھا اور امکان تھا کہ گرد و غبار کے پڑھنے کی وجہ سے وہ زخموں اور بگڑ جائیں گے ان کے لیے کرتہ پہننا لازم تھا لیکن بہت اونچے لمبے قد کے تھے تو جب کرتہ مانگا گیا تو مدینہ میں کسی کا کرتہ حضرت عباس کو پورا نہیں آ رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لیے قرطہ کس نے دیا تھا منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی نے اپنا قرطہ اتار کر حضرت عباس کے لیے دیا تھا یہ وہ احسان تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا پر احسان تھا جس کا بدلہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عبی کی وفات کے موقع پر عدا فرمایا عبداللہ بن عبی کی وفات کے موقع پر اس کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کرتہ مبارک اپنے والد کے کفن کے لیے مانگا بیٹا حریس تھا اپنے باپ کی بکشش کا اس کی سرگرمیوں کو جانتا تھا نا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتہ اتار کر منافقوں کے سردار عبداللہ بن عبی کے کفن کے لیے دیا خزت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کرتہ منافقین کے سردار کے کفن کے لیے پیش فرمائیں گے آپ نے فرمایا عمر عمر یہ میرے یہ میرے چچا کا محسن ہے اس نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کو کرتہ اس وقت دیا تھا جب ان کو کسی اور کا کرتہ پورا نہیں آتا تھا سبحان اللہ یہ ہے ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آج آج لوگ اپنے محسنوں کا احسان تسلیم نہیں کرتے آج لوگ اپنے محسنوں کے احسان فراموش نظر آتے ہیں آج لوگ اپنے رشتداروں پر احسان کا تصور ذہنوں میں رائج نہیں رکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتداروں کے محسنوں کا احسان احسان کا بدلہ ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ محسن بنا دے اللہ حسن سلوک حسن اخلاق حسن معاملات اور حسن عبادات سے متصف فرما دے اللہ حسن رہے ہیں